بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو بھی ہمارے پاس خبر آتی ہے ہم آپ کو فوراً اس کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے بہت سی اچھی اچھی انفرمیشن لے رہے ہیں پنجاب پبلسرس کمیشن کے تھوڑی فیڈر پبلسرس کمیشن کے تھوڑی جنہیں بھی نوکریہ آتی ہیں جو بھی اس کے بارے میں خبر ہوتی ہے ریزالٹ آتا ہے وہ آپ کو فوراً مگاہ کرتے ہیں تو آج آپ کا پتہ ہے کہ بروز بوت ہے چوبیس اگست ہے اور کل میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ پی پی ایسی کے طرح شیئر ایڈوٹائزمنٹ آئے گی تو ملتان کی اخبار کے اندر کیا ہے پی پی ایسی کی ایڈوٹائزمنٹ نہیں آئی گی تو ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف وہ لہور کے اخبار گھنے دیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں ہم جو ہے اگاہ کریں گے اس کے علاوہ اخبار کے اندر ایک آئیڈ دی ہوئی تھی ٹیپ ٹرم گورنمنٹ آف پنجاب ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ٹریننگ آتھارٹی گورنمنٹ کالیج ٹیکنالوجی پار گورنمنٹ ملتان کے اندر ان کو جناب دا سرویس آب دا کوالیفیڈ اینڈ ایکپریننس لیڈیز سیرن نمبر سیکس ایکسیپ سیرن نمبر ایڈ رکوائیڈ ویسٹنگ ٹیچر ویسٹنگ ٹیچر جائیں ملتان گورنمنٹ ٹیکنالوجی میں جس میں انسٹرکٹر اسلامیات اور انسٹرکٹر پارک سٹیڈی انسٹرکٹر اردو انسٹرکٹر کمپیٹر اور جونئر انسٹرکٹر اور جونئر انسٹرکٹر ڈی بی ایم تو خیر یہ تو کنٹیکٹ کی جاب ہے جو گورنمنٹ کامرس کالوجی ہیں ان کے اندر اسٹرکٹر کی سیمنٹین کی جاب آنی ہے اور وہ پنجاب پبلیسر اسکمیشن کی طرح آنی ہے اور وہ بھی بہت جالد انسٹرکٹر اگر پی پی ایسی کے کوئی نئی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی تو وہ دس بجے تک کا جو ہے ویب سائٹ پر آ جائے گی تو ہم آپ کو دکھا دیں گے بٹ مجھے لگتے آج نہیں آگا پی پی ایسی کے آج انشاءاللہ لیکٹر آر انگلیش لیکٹر آر اس رامیات میں سے کوئی ریزارٹ آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو کلپ انٹیسٹ ہوئے تھے تیرہ جون کو ان کے ریزارٹ آنے کا واضح ہے مبار باقی جو سابنس بیکٹر کے ریزارٹ ہے میں نے رات بھی بتایا تھا سنوڈن کافی سارے کامنٹس کر رہے تھے تو سابنس بیکٹر کے جو ریزارٹ ہے ان کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انہیں میڈیکل سارٹیفیکیٹ اپنے کلیر کروائے ہیں اس کے بعد ان کو ری شیڈیول کیا گیا ہے انٹریو کے لیے اور ان کے انٹریویو ہو رہے ہیں اور آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ انٹریویو شیڈیول ہے انٹریویو شیڈیول کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ابھی بھی کوئی نہ کوئی سابنس بیکٹر کا جہاں مل رہا ہوگا لائک ڈیٹ میں آپ بتا دوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ جن کا اضرات دور ہو جاتا ہے ان کا پھر وہ ری شیڈیول کر دیتے ہیں کہ آپ کو انٹریویو گیا ہے اس قرآن ہوگا ایجوکیٹر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ لیکچرار اردو کے حوالے سے بتا دوں کہ ان کا ٹیسٹ جو ہوا تھا اٹھارہ کو ہوا تھا اٹھارہ کو ریزارٹ جن کی نمبر اکرین ریٹ کی تعداد کم ہے تو وہ تو آ رہے ہیں باقی جتنے بھی زیادہ تعداد ہے ان کے چیک ہوں گے فینل ہوں گے تب ہی آئے گا لیکچرار کمپیٹر سینس یہ بھی اس طرح ہی آئے گا اور اسی طرح لیکچرار بوٹنی جو فیمیل ہے ان کا بھی ریزارٹ ایسے ہی آئے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جناب ایجوکیٹر حوالے سے میں بتاؤں کہ اکثر لوگ سوشل میڈیا پر تین مینے کے اندر برچی ایسے نہیں ہوگی ٹیکن جی گورنمنٹ ایسے کہہ دیتی ہے کہ پھر تین مہا کے اندر ہم نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تین مہا کے اندر ہی کرنا ہے انہوں نے ایک ادارہ کے دے دی ہے کہ جہاں آپ نے ہمیں کر کے دینا ہے تو وہ پندرہ دن کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اگلے دو ہفتوں کے بعد ان کے ٹیسٹ ہو جائیں گے تو ان کے مطلب یہ ہے کہ چار پانچ مینے کا پراسس ہے پرل ہو جائے گا لیکن لاسٹ ٹائم جو ایک ریکروٹمنٹ ہوئی تھی وہ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ سپیشل سی ایم کیارڈر کے طرح ان کو پرمنٹ یہ ہے لہذا ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے انجاب پبلک سرکس کمیشن کے طرح جتنے بھی جابز آنی ہیں وہ فیفٹین اور سکسین سکیل کی جو ہے وہ تو کمیشن کے طرح یہ آنگی جو کہ وہ تو گورنمنٹ کا رول ہے کہ فورٹین سکیل کے نیچے جو ہے آپ کسی اتھارٹی کو دے سکتے ہیں اب ادروائز خود کیا کریں گے باقی فیڈرل پبلک سرکس کمیشن کے طرح آپ کو میں نے رابط بتایا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ آ چکی ہیں اس کا فیز فور جو کہ چار ستمبر کو ٹیسٹ ہونے ہیں ان کا شیڈول آ چکا ہے یہاں پر اگر آپ جائیں گے اس کے مطابق یہ دیکھیں آن لائن اڈپیشن سارٹیفیکیٹ جنرل ریکروٹمنٹ ٹیسٹ فار فیز فائی فیز خور یہ اس کے اندر جناب کون کون سے ہمارے پاس شیڈول آ رہے ہیں اس کے اندر ڈسکرپٹر ٹیسٹ بھی ہیں سارے چیزیں مجھے ہیں ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر ہم دیکھیں اس میں کون کون سے پوز کا ٹیسٹ ہوگا انسپیکٹر بیج ون اپریزنگ ایویلیشن افیسر انسپیکٹر یا کسٹم افیسر اسسسٹنڈ ڈریکٹر لیکٹرار فیمیل ہسٹری اسسسٹنڈ ڈریکٹر اسسسٹنڈ ریسارچ افیسر اسسسٹنڈ ڈریکٹر بیج ٹو کسٹم اپریٹر بیج ون لیکٹرار پلٹیکل سینس میل لیکٹرار فیمیل انگلیش میڈیکل افیسر یہ انسپیکٹر اور یہ جو آ رہے ہیں یہ اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اندر جو تھی وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے لیکٹرار میل کمپیٹر سینس لیکٹرار میل میتھیمیٹر لیکٹرار فیمیل بیالوجی یعنی لیکٹرار کے جتنے بھی تھے وہ سارے سامنے یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ باقی جو بھی امتیان رہ گئے تھے یعنی ایڈورٹائزمنٹ نمبر فائیو تک وہ سارے یہاں پہ شیڈول ہو چکے ہیں ان کی رونوں مسئلے پات چکی ہے یہ جو امتیان ہے یہ جناب چار نو کو سٹارٹ ہوگا اور یہ تقریبا جو ہے جاگ ختم ہوگا تئیس تیرہ نو کو چار نو کے شروع ہوگا تیرہ نو کو چار نو کو یہ شروع ہوگا تیرہ نو کے درمیان تو پی پی ایسی کا کوئی پیپر نہیں ہوگا لہذا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پی پی ایسی کے جو ایڈورٹائزمنٹ کلو دو چکی ہیں ان کے امتیانات پندرہ ستمبر سے آگے جو تیرہ ستمبر کے بعد مطلب ہے کہ جو پہلا سنڈے آگا اس میں پیپر ہو سکتا ہے خاص طور پر اسسٹنڈ ڈیکٹر کا جو لیبر کا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یہ دن میں آپ ہماری آج کی ایمپورٹن ڈیو تھی اور انشاءاللہ تعالی آج جیسے کوئی ٹیسٹ کلیر ہوں گے میں آپ کو فور نگاپ دوں گا بہت شکریہ اللہ